السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہم صلی و سلیم علی نبینا محمد پچھلے درس میں ہم نے اصحاب الفرود یعنی فردی ہی سوالے وہ بارہ افراد تھے جن میں سے چار مرد تھے اور وہ ہم نے پچھلے اصباد کے اندر پڑھ دی اب باقی آٹھ عورتیں ہیں آج ہم ان کو پڑھنا شروع کریں گے کہ سب سے پہلے جس کی وراست عورتوں میں سے ہم سیکھیں گے آسان وہ زوجہ بیوی ہے خامد ہو تو جائے تو اس کی وراست میں سے بیوی کو کیا لگے تو بیوی کی دو صورتیں ہوتی ہیں اگر تو خامد کی اولاد تھی اس بیوی میں سے یا کسی اس بیوی میں سے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے یا فوت ہو چکی ہے یعنی خامد کے نطفے سے اگر اولاد ہے وہ زندہ ہے یا اولاد سے مراد اولاد یا اولاد کی آگے اولاد بعض اولاد خود ہو تو چکی ہوتی ہے لیکن پوتے بوتیاں ہوتی ہیں اولاد کی آگے اولاد بھی اگر اس میں سے کوئی زندہ ہے تو بیوی کو اپنے خامد کی ترکے میں سے منکولہ اور غیر منکولہ ٹوٹل جائے دار میں سے آٹھوں اس میں لے گا اگر اولاد ہے تو اگر ایک بیوی ہے تو وہ اکیلی آٹھوں احصہ لے جائے اگر دو بیویاں ہیں تو بھی یہی آٹھوں احصہ دو اس میں تقسیم ہو جائے اگر تین بیویاں ہیں تو یہی آٹھویں حصہ تین حصہ میں تقسیم ہوگا اگر چار بیویاں ہیں تو یہی حصہ ان بیویاں کے اندر چار بیویاں کے اندر شریف تقسیم ہوگا آٹھویں حصہ اگر اس میں وہی شرط تھا کہ بیوی مسلمان ہونی چاہیے اگر اہل کتاب یہودی یا عیسائی بیوی ہے تو اس میں وراثت نہیں جائے باوجود اس کے کہ وہ بیوی ہے زندگی کی صحیح سہوریہ کا اسے وہ لے گی لیکن مراست کی صدار نہیں مل سکتا کیونکہ مسلمان کا وارث کافر نہیں مل سکتا اور اسی طرح اگر ارتداد کی کوئی صورت پائی جاتی ہے مثلا مرزائی ہے کوئی عورت پہلی تو بات ہے نکاعی ختم ہے لیکن اگر اس کے باوجود کوئی ایسی صورت چل رہی ہے تو اس میں عورت کو نہیں جائے گا اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو صحابہ اکرام کے تبرہ کرتی ہے امہ ہاتھ و مؤمنین پر اتہام بازی کرتی ہے تو یہ عورت بھی باوجود کے اندر ایسیدار نہیں اگرچہ ایسی عورت سے نکاع بھی نہیں رہتا لیکن اگر کوئی رکھے ہوئے ہیں اس کو تو باوجود میں سے اس کی بھی پوچھتی ہے یہ بات اور دوسری صورت ہے کہ خامد کی اولاد ہے ہی نہیں ہوئی نہیں یا ہو کے فوت ہوگی ختم ہوگی آگے اولاد کی بھی آگے اولاد نہیں تو ایسی صورت کے اندر بیوی کو چوتھا عصب ملے گا ایک ہے تو اکیلی چوتھا لے جائے گی ٹوٹل جائدات کا اگر دو ہیں تو ظاہر بات ہے چوتھا ان دو میں تقسیم ہو جائے گا جتنی بھی ہو چوتھا حصہ ہی ان میں تقسیم ہو رہا ہے لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس سے دوسری شادی کیا پہلی بیوی کے بچے جوان ہیں تو وہ یہ کرتا کہ بانے والی بیوی جوانا وہ وارث بنے گی بچے بھی کہتے ہیں کہ یہ آج آ کر ہمارے باپ کی جائدات کی وارث بنے گی تو وہ باپ پہلے جائدات جوانا وہ بچوں کے نام متقل کرنا ہے یہ ظلم ہے اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو یہ بہانہ مت کرو کہ میں اپنی جائدہ تقسیم کر چکا ہوں یہ بہانہ ہے صرف وہ صرف کسی کو نہ دے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو آپ کے مال میں سے فائدہ رکھا وہ نہ اٹھا یہ تو ایک سیدھی سیدھی خواہش پرستی معلوم ہوتی ہے کہ میں اس سے فائدہ لے لوں لیکن وہ میرے سے کسی طرح بفائدہ نہ لیں تو اس لیے یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے باپ اگر شادی کرنا چاہے تو بچوں کو رکا بڑھنی بڑھنی چاہیے اور جو آ جائے وہ ٹوٹل جائدات میں سے اولاد کی موجودگی میں آٹھوی عصے کی مارس ہے کسی بھی صورت میں اس میں روڑے اٹھکانا یہ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے والی ہے کیفیت ہے پھر اس میں ایک سے دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک ہوتا ہے طلاق یافتہ عورت طلاق رجعی ایک بندے نے بیماری کی حالت میں بیمی کو طلاق دی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عورت وارث بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت حد تک امکان ہے کہ اس نے اس کو وراسط سے محروم کرنے کے لیے ایسے کیا ساری زندگی عورت کے ساتھ گزاری ہے اب اس کا باتہ میں بیمار یا اس کو بیماری دکی خدشہ اس کو میں دنیا سے چلا جاؤ گا یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرے ماد کی وارث دا ہے تو اس میں اہل علم نے ایسی طلاق یافتہ کو بھی وارث منایا بیماری کی حالت میں دی ہوئی طلاق کے اندر وہ وارث ہو بلکہ یہاں جہاں پر امکان ہو امکان ہو بلکہ جو رجعی طلاق ہے یعنی جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کی اندر اندر اگر خامن فوت ہو گیا طلاق دینے کے بعد تو اس میں بھی اہل علم عورت کو وارث منایتے ہیں کہ عورت وارث بنے گی ہاں وہ طلاق مغلدہ وہ طلاق کہ جو طلاق بتا ہے حتمی طلاق جو ہے اس طلاق کے بعد عورت وارث نہیں بنتی مثال جو طلب میں خامن نے ایک عورت کو طلاق دی عدت گزر گئے بائنہ ختم ہوگی جدائی آبی دونوں کے دنے ہیں اب نکاح کے بغیر دونوں نہیں مل سکتے تو اس میں عدت ختم ہونے کے بعد عورت وارث نہیں گئے یا ایسی طلاق ہے کہ جو پہلے ایک طلاق دی تھی پھر دوسری دی اور خامن نے صحیح تندرستی کی عادت میں اس کو تیسری طلاق بھی دے دی اور تیسری طلاق دینے کے بعد اچانک خامن فوت ہو گئے یعنی خامن بیمار بھی نہیں تھا کوئی ایسے معاملات بھی نہیں تھے بیمی سے اختلافہ چل رہے تھے نبال ہی عورتا اس سے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد خامن فوت ہو گیا جب خامن فوت ہو گیا تو اس صورت کے اندر یہ عورت وارث نہیں ہو گیا کیوں؟ کیونکہ اس عورت کو وہ اپنے دائرے سے تیسری طلاق بھی دے چکا اور تیسری طلاق کے بعد ان کا محلاب ہوئے نہیں سکتا لہٰذا پہلی جو دو طلاق ہیں وہ رجعی طلاق ہیں رجعی طلاقوں کے اندر اور اس کو مراسط دی جاتی ہے یہ امکان ذہن میں رکھے کہ کیا پتہ وہ رجوع کر جاتا امکان ہوتا ہے لیکن یہ جو طلاق ہوتی ہے اس میں امکان ہی ختم ہو گیا تیسری طلاق باقی ہو چکے جس کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے تو اس طلاق کے بعد عورت وارث نہیں ہوتی البتہ جو طلاق رجعی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے اس میں عدد کے اندر اندر عورت جو ہے وہ وارث بنے گی اور بیماری کی حالت میں دی ہوئی طلاق کے بارے میں تو مطلقاً اہل علم کہتے ہیں کہ عورت وارث بنے گی یہ ہے بیوی کی وراست کے حوالے سے اس کی دو حالتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اگر آپ کہتے ہیں تو میں مزید بھی کر دیتا ہوں تو میرا خیال ہے ایک ہی کافی ہے تاکہ آسانی سے یاد رہے ایک ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے کی اور اس علم کو یاد لکھنے کی توفیق قطاع فرمائے سبحانہ وتعالی وحمد اللہ علیہ اللہ انتا استغفر قواتو